نیو ویڈیو ایڈمٹیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور رہائت رحم والا ہے تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں خوفناک کہانیوں کے محسس ناظرین کو میری طرف سے اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آج آپ کے لیے ہر روز کی طرح بہت ڈرامنی کہانییں لائیں ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے آج کی پہلی خوفناک کہانی ولید شیئر کر رہے ہیں ولید کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت زیادہ ڈرامنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ آج سے پندرہ سال پرانی بات ہے اس وقت میں سیکڈیئر کا سٹوڈنٹ تھا میں نے ایف ایسی میں ایڈمیشن لیا تھا تو اس کے لیے مجھے ہم لوگ بیسکلی گاؤں کے رہنے والے تھے سہیوال سے آگے ہم لوگوں کا گاؤں تھا تو میرا ایڈمیشن لاہور میں ہوا تھا وہاں پر میں پڑھائی کے سلسلے میں گیا تو وہاں پر میں نے ایک پرائیویٹ ہوسٹل میں ایک روم لے لیا اس وقت اتنے اچھے فائنینشل پرنیشن نہیں تھی تو میں کسی مہنگے ہوسٹل میں نہیں رہ سکتا تھا بڑی تگو دو کے بعد دوستوں کے ساتھ بھاگ روڑ کر کے مجھے میرے دوست کو ایک پرائیویٹ ہوسٹل میں کمرہ مل گیا وہ ایک بہت ہی کم رینٹ پر ایک کمرہ تھا اور ہوسٹل دی بہت پرانا سا تھا وہاں پر ہمیں روم مل گیا ہم لوگوں نے وہ روم لے لیا ہم دونوں دوست دیس روم میں رہتے تھے اس روم کی جو کھڑکی تھی وہ یعنی وہ ایسے مکان بناوا تھا اس کی کھڑکییں ایک گلی میں باہر کی طرف کھلتی تھی پرانے زمانے کا مکان تھا انہوں نے اس کو ہوسٹل بنا دیا تھا جس طرف ہمارے روم کی کھڑکی کھڑکی کھڑتی تھی وہاں پر پچھتی طرف کافی زیادہ درخت تھے اکثر ہم لوگ کھڑکی کھول کر بیٹھا کرتے تھے ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا وہاں پر مجھے تقریباً ایک سال ہو گیا کبھی کبار رات پر مجھے درختوں والی سائٹ سے کسی کی آہٹ محسوس ہوتی تھی ایسا لگتا تھا کہ وہاں پر کوئی بولتا ہے کوئی چلتا ہے پھر میں رات کے ٹائم کھڑکی بند کر دیا کرتا تھا اگلا سال جب شروع ہوا تو ہوسٹل میں کچھ تعمیراتی کام ہوئے ہم لوگوں کی کمرے کی کھڑکی خراب ہو چکی تھی تو جو ہوسٹل کے آرنر تھے انہوں نے وہاں پر وہ شیشے والی کھڑکییں لگوا دی لکڑی والی کھڑکی ہٹوا دی اس سے باہر بالکل صاف دکھائی دیتا تھا اور کمرے کے انبر بھی ابھی ہم لوگوں نے اس کے پر کرٹن نہیں لگایا تھا آرنر نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو کرٹن لگانا ہے تو آپ کو اپنی مرسی سے گھر سے لاکر لگا سکتے ہو ہم دونوں دوستوں کا ٹائم بہت اچھا وہاں پر گزر آتا تھا اور کوئی اپنے کمروں میں ہی رہتا تھا علاقہ بھی جو تھا بڑا پرسکون سا تھا کوئی اتنی خاص گنجان اب آج جگہ نہیں تھی بلکل خموشی والا ہی علاقہ تھا یا شاید یہ ہوسٹل ایسے جگہ پر تھا کہ جہاں پر آس پاس کوئی ایسے گھر نہیں تھی جن سے شور شراب آتا گرمیوں کے دن تھے تو میرے دوست کو کوئی ضروری کام تھا تو اس نے دس دن کی چھٹی لی اور وہ چلا گیا ابھی ہم لوگوں کے کالیج بند نہیں ہوئے تھے ابھی کالیج میں چھٹی ہوں نہیں تھی لیکن اس کو کوئی ضروری کام تھا اس کے بڑے بھائی کی شادی بھی تھی اور کوئی ضروری کام بھی تھا اس لئے اس نے دس دن کی چھٹی لے کر وہ چلا گیا اب میں کمرے میں بلکل اکیلہ تھا آج میری ہوسٹل کے کمرے میں پہلی اکیلی رات تھی چاند کی چاندنی تھی اور پھر کوئی روشنی کمرے میں آ رہی تھی مجھے عادت تھی میں ہمیشہ اپنی سٹڈی سراغ کو کیا کرتا تھا دن میں مرے سے دن اندر پڑھا نہیں جاتا تھا تو میں اپنی جیسے اپنی عادت کے مطابق بیٹھ کر پڑھ رہا تھا ایک دن سے لائٹ آف ہوگی اس ہوسٹل میں نہ تو کچھ جنریٹر تھا اور نہ ہی تو یو پی ایس وغیرہ تھا لائٹ جاتی تھی تو کھڑکیں کھول کر ہی گزارہ کرنا پڑتا تھا اب میں نے ایسا کیا کہ پہلے میں نے سوچھے کھڑکی کھول دیتا ہوں پھر مجھے یہ تھا کہ نہیں اس طرح بہت زیادہ درکت ہے تو وہاں سے بہت زیادہ مچھر آئے گا کھڑکی بند تھی میں نے کیڈلز جلائی اور تھوڑی سے جا کر ٹیبل اور چیئر پر بیٹھ گیا وہ شدید گرمی نہیں تھی کمرے میں تھوڑی سے گھٹر اور حفظ ہو رہی تھی تو میں نے کمرے کا دروازہ کھول دیا وہاں سے تھنڈی ہوا آنے لگی تو کچھ موسم بہتر ہو گیا تب ہی ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا اس طرح سے کمرے کی کھڑکی کے اوپر کوئی آ کر کھڑا ہے اور اندر جھان کر دیکھ رہا ہے پقاعدہ ایک سڑ تھا جیسے کوئی ہاتھ رکھ کے اندر جھان کر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے ایک بار میری نظر پڑی تو جیسے کوئی پیچھے ہٹ گیا مجھے لگا چاہید بھوستر کا لڑکا ہو پا جان مجھ کے تنگ گئی رہا ہے کیونکہ میرے کمرے سے روشنی بائی جا رہی تھی کینڈل کی تو میں نے اتنا غور نہیں کیا میں لیٹ کیا تھوڑی دیر گزری تو جو میرے ٹیبل پر بکس پڑی تھی ایسا لگا ان کتابوں کو کوئی چھیڑا ہے ایک دم سے میری آنکھ ہوئی لیں لیٹے لیٹے میری آنکھ لگتی آنکھ ہوئی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے میرے کمرے کے کونے میں کھڑکی کے قریب کوئی کھڑا ہویا ایک مقاعدہ ایک وجود تھا کافی کا دعور اندھیرے میں نظر نہیں آرہا تھا تو میں نے پوچھا کہ وہاں پر کون ہے مجھے کوئی جواب نہیں آیا میں نے پوچھا کہ کوئی اگر ہوسٹر کا لڑک ہے تو مجھے اس ٹائم دنگ مت کرو مجھے بہت سکت نیل دائی ہے میں سے کہنے کی دیر تھی وہ جو کوئی بھی تھا اس نے جس طرح سے دیوار کے اوپر ہاتھ مارنا شروع کر دیا میں تمہیں در گیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا میں نے کہا کون ہے تم اب میں اٹھ کر جیسے ہی کینڈل کو پکڑ کر اس طرف دیکھنے لگا اس نے اتنی دوسرے کینڈل کو بھوک ماری اتنی تیز وہ ہوا تھی کہ کینڈل بھی بجھ گئی اور میں بھی حیران ہو گئے کہ اتنی تیز کسی کی بھوک کیسے اسے تھی اس نے کینڈل کو بجھا دیا کینڈل میرے پاس تھی میں ایک دن سے ڈر گیا میں نے جلدی سے اپنی پاکٹ سے پھر ماچس نکالی اور اس کو جیسی میں نے جلایا تو سامنے کوئی پھی نہیں تھا وہ کونہ بلکل خالی تھا جبکہ تھوڑی در پہلے وہاں پر کوئی کھڑا تھا میں تھوڑا ڈر گیا اور میں نے اٹھ کر باہر جہاں کا دیکھا سہر میں بھی کوئی نہیں تھا میں نے اس ٹائم کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھوڑی در گزری تو لائٹ آگی میں نے اللہ کا شکر دا کیا پنکھا چلایا اور سونے کی کوشش کرنے لگا کمرے کی لائٹ میں نے جلا دی ابھی مجھے سوئے وے تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی لیکن وہ مجھے کہاں سونے دے رہا تھا جو بھی تھا ایسا لگنے لگا جس طرح سے میرے ہسٹل کے کمرے کی کھڑکی کے باہر کوئی بیٹھ کر وہ سلسل رو رہا ہے اور اس کے رونے کی آواز بہت زیادہ ڈرامنی ہے جس طرح سے کوئی عورت ہے اور وہ رو رہی ہے آوازیں سن کر میری تو جانے نکل لی میں نے کہا کہ یہ کون ہو سکتا ہے ابھی کمرے میں کوئی نظر آیا تھا اور اب باہر جبکہ آج سے پہلے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ایک سال سے ہم لوگ اس کمرے میں رہ رہے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا پھر آج ایسا سب کیوں ہو رہے ہیں میں آرام سے اٹھا لائٹ تو چل رہی تھی میں ہنسل کی کھڑکی کے پاس گیا جو ہی میں باہر جھانک کر دیکھنے لگا تو کیا دیکھتا ہوں جیسے درگ کے پاس کوئی کینڈل لے کر کھڑا تھا روشتی جل رہی تھی لیکن اس کے چہرے کے اوپر بال تھے اب میں اس کو غور سے دیکھنے لگا میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو کوئی بھی تھا میرے سامنے اس درگ کے اندر چلا گیا جیسے وہ درگ کے آر پار ہو گیا یا درگ میں غائب ہو گیا یہ منظر دیکھ کر میرے دیکھتے دیکھنے بہت زیادہ تیز ہو گی میں بہت در گیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اسی طرح سے پتہ نہیں کس طرح میری آنکھ لگی صبح میں نے کالیج جانا تھا میری آنکھ کھنی تو میں کالیج چلا گیا کالیج جانے سارا دن کالیج جا کر بھی میری ذہن میں یہی سوال آتے رہے کہ رابر میری ساتھ کیا ہوتا رہا جب میں کالیج سے واپس آیا اب بھی میں کمرے میں بلکل اکیلا تھا ہوسٹل کے بہت سے ایسے لڑکے تھے جو کالیج سے واپس آ کر پاہر علاقے میں گھومنے پر نکلے نکل جاتے تھے ہوسٹل میں سر ایک میں تھا یا دوسری منزل پر دو تین کمرے تھے جہاں پر ایک دو لڑکے تھے ہم لوگوں والا جو حصہ تھا جو گراؤنڈ فلور تھا تقریبا پورا ہی خالی تھا کوئی لڑکا بھی نہیں تھا ایک لڑکے شام کو کرکٹ میچ کھل لے اس علاقے کے گراؤنڈ میں چلے جائے کرتے تھے میں اٹھ کر باہر سہن میں آ گیا جیسے میں باہر سہن میں آیا تو ایک دم سے میری کمرے سے آواز آئی آواز ایسے آئی جس طرح سے میری کمرے میں میری ٹیبل کے ساتھ جو چیئر پڑی ہے تو اس چیئر کو کوئی گھسیٹ رہا ہے تو ایک دم سے میری موز سے نکھتا کہ کون ہے میری کمرے میں میں بھاگا میں نے بھاگ کر اندر دیکھا تو میری جو ٹیبل کے ساتھ چیئر تھی اس کو کسی نے گھسیٹ کر اس کھڑکی کے آگے رکھا ہوا تھا اور اس کا روک بھی ایسے تھا جس طرح سے وہ کھڑکی کی طرف ہے مجھے بڑا تجرب ہوا یہ کون مجھے تنکا رہا ہے میں نے کھڑکی بھی چیک کی آج میں نے ریسائیٹ کیا کہ میں ذرا اس ہسٹل کی پچھلی سائٹ پر جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہاں پر کیا جگہ یہ درخت کس جگہ کے ہیں میں نے چیئر کو ہاتھ نہیں لگایا ابھی روشنی تھی مغرب نہیں ہوئی تھی میں ہسٹل سے باہر نکلا باہر نکل کر میں بیک سائٹ پر گیا بہت زیادہ وہاں پر کانٹے تھے جھاڑییں تھیں گزرنے کا راستہ نہیں تھا کچھ حد تک وہاں پر جیسے گارویر بھی پھینکا ہوا تھا ایک سائٹ پر میں وہاں سے ہوتا ہوا بڑی مشکل سے اپنا آپ بچا کر اپنے کمرے کی کھڑکی تک آیا کمرے کی کھڑکی تک پہنچا جیسے میں نے اپنے کمرے میں جھان کر دیکھا میرا کمرہ سام دکھائی دے رہا تھا وہ جو چیئر تھی وہ قائدہ جیسے دوبارہ کسی نے اڑھا کر ٹیبل کے پاس رکھتی ہو اور میرے بیٹ کیو پر جس طرح سے کوئی عورت لیٹی ہوئی تھی اس کا قد بہت زیادہ لمبا تھا اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ اس کی جو ٹانگیں اور پیر تھے وہ میرے بیٹ سے آگے تک جا رہے تھے اور ٹانگیں ایسی تھی جس طرح سے کوئی لمبی سٹک ہوتی ہے جیسے ان پر کوئی سکین یا گوشت ہے ہی نہیں جیسے پچھلی پچھلی کوئی سٹک ہے اور آگے بہت لمبے لمبے کالے رنگ کے پیر تھے بازو بھی ایسی تھے جو چہرہ تھا اس حد تک خوفناک تھا کہ جیسے میری جان نکل گئی ہو میرے موں سے ایک دفع چیخ نکلی کہ یہ کیا ہے یہ کہہ کر میں فورا پیچھے بھاگا اپنے کمرے کی طرف جیسے میں بھاگتا وہ اپنے غصر کے پاس آنے لگا تین لڑکے تھے وہ اکیڈوی سے واپس آ رہے تھے ان لوگوں نے مجھے پکڑا اور پچھا کہ کیا ہوا ہے بلی تمہیں میں نے انہیں یہ کہا کہ میری کمرے میں کوئی عورت ہے میں نے بھی اس کو غصر کی کھڑکی سے دیکھا وہ لوگ غصنے لگے مزاق اڑھانے لگے میں نے کہا میرا مزاق میں چڑھو وہ کوئی انسان نہیں ہے وہ کوئی اور مخلوق ہے میرے ساتھ ہو وہ لوگ بھاگتے ہوئے میرے کمرے میں آئے میرے کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا لیکن پھر غصر کا جو بیٹ تھا میرے کمرے کے بیٹ کی اوپر بہت زیادہ لمبے بال پڑے ہوئے تھے جیسے کسی عورت کے بال ہیں جیسے آدھے کالے آدھے سفید اس طرح کے مکس بال تھے اور بال ایسے تھے جس طرح سے وہ بال نہیں کوئی کانٹے ہیں آدھا جو بال تھا جو حصہ سفید رنگ کا تھا وہ حصہ نرم تھا جو حصہ آگے کالے رنگ کا تھا وہ کانٹوں کی طرح تھا وہ لڑکے بھی دیکھ کر حیران ہوگے اور یہ کہنے لگے کہ یہ کیا چیز ہے کسی انسان کے بال اتنے لبے تو نہیں ہوسکتے ہم لوگوں نے کہا کہ ان بالوں کو ہاتھ سے نہیں اڑھاتے کسی تنکے یا سٹک سے اڑھا کر باہر پیٹھ دیتے ہیں ہم لوگ باہر گئے وہاں پر کونے میں ان جھاڑو رکھا ہا تھا وہاں سے ہم لوگوں نے کوئی تنکے لیے وہ تنکے لے کر ہم آئے ان تنکوں کی مندل سے ہم نے وہ بال فولڈ کیے اور میرے مصل کی کھڑکی جو کمرے کی کھڑکی تھی اس کو کھول کر باہر پھینک دیا جیسے میں نے وہ بال باہر پھینکے مجھے جسم کو بہت سور سے جھٹکا لگا میں ڈھر گیا کہ تیری مشہ کیا ہوا ہے میرا سر بھاری ہونے لگا اور مجھے بہت سخت نیند آنے لگتی میرے نے یہ کہا کہ بس تم لوگ اب جاؤ مجھے نیند آ رہی ہے مجھے اتنا نیند کا خمار آیا کہ میں نے بیٹ کی وہ جو بیٹ شیٹ تھی اس کو جھاڑا بھی نہیں اسی کے اوپر لیٹ گیا آنکھیں بند ہوگیں تو میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں میرے سوسٹر والے کمرے میں جس طرح سے کوئی یہی کمرہ ہے لیکن اس کمرے میں جیسے کوئی گھڑا سا ہے اس گھڑے میں سے ایک عورت بھائی نکلی ہے وہ عورت بہت زیادہ بیہانے کا یہی عورت ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ جس جگہ پر تمہارا کمرہ یہاں پر میں رہتی ہوں اس کمرے سے چلے جاؤ یہاں پر میں کسی کو اکیلے رہنے نہیں دیکھتی اگر تمہارے ساتھ کوئی اور رہے گا تو میں تمہیں نقصان نہیں دوں گی اگر تم اکیلے ہوگے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی میں تمہیں روز دیکھتی ہوں تم یہاں سے چلی جاؤ جیسے اس نے مجھے یہ کہا میری کمسے آنکھ کھل گئی میرا پورا چہرہ پسینے سے بھرا ہوا تھا میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور کمرے کے اس کونے کو دیکھنے لگا جہاں پر میں نے وہ گھڑا سا دیکھا تھا یہ کمرے کا وہی حصہ تھا جہاں پر وہ کھڑکی تھی اب مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تھا میں کیا کروں میں کہاں جاؤں گا اگر یہ مستل چھوڑ دیا اس کا ورنٹ بھی بہت کم تھا اور یہاں پر رہتے بھی کافی ٹائم ہو گیا تھا اب میں اس کو چھوڑنے کا نہیں سوچ سکتا تھا میں نے سوچا کہ دو چار دن میں میرا رومیٹ آ جائے گا تو چھوڑے یہ بس تا حل ہو جائے گا شاید میں اس بارے میں سوچ رہا ہوں اس سے مجھے ایسا خواب آیا ہے رات ہوگی میں باہر گیا کھانا وغیرہ کھانے وہاں پر کھانا ان لوگ اپنا اپنا ہی کھاتے تھے تو میں کھانا کھانے باہر چلا گیا کھانا کھا کر جب میں واپس آیا نو بچ رہے تھے میں نے عشاء کی نماز پڑی اسی کمرے میں اس کے بعد تھوڑی دن میں نے آرام کیا اور پھر میں اپنی کتابیں لے کر بیٹھ گیا آج میں نے کمرے کی کھڑکی کھول دی تھی کیونکہ حفظ اور گرمی بہت زیادہ تھی جو ہی میں نے کھڑکی کھولی اس طرح نے بہت زیادہ تھنڈی ہوایاں لے لگے بہت زیادہ تھنڈی ہوا تھی تھوڑے ہی دیر کے بعد بے تہاشا تیز چمبلی کی خوشبو میں ہپنے لگی وہ چمبلی کے پھولوں کی خوشبو اتنی تیز تھی جیسے میرے آس پاس ہزاروں کی تعداد میں چمبلی کے پھول پڑے ہیں میں ڈر گیا کہ چمبلی کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے میں اٹھ کر اس کھڑکی کو بند کرنے لگا تو جو ہی میں بند کرنے کے لیے آگے گیا تو میری نظر پڑی انہیں درختوں کے درمیان میں ایک بیہانک چہرے والی عورت کھڑی تھی دلھن کے روپ میں وہ بہت زیادہ بیہانک تھی اور اس نے وہ جیسے وہ چمبلی کے پھول یا ہار ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے اس کا چہرہ اتنا خوفناف تھا کہ اس کو دیکھ کر میری چیخے نکلے میں کمرے سے باہر بھاگا سارے لڑکے میری کمرے میں انہوں نے کھڑکی سے جھانک کر لکھا کہیں کچھ نظر نہیں آیا اگلے دن میں نے میں کالیج بھی نہیں گیا میں گھر واپس آیا میری طبیعت بہت سر خراب تھی اس رات میں اس کمرے میں سویا بھی نہیں رات میں میری کمرے سے آوازیں بھی آتی رہی ہیں جیسے کوئی عورت ہے اور وہ آوازیں دے رہی ہے سب نے وہ آوازیں سنی یہاں تک کہ ہم لوگوں کا جو وہاں پر روسٹل میں ایک آدمی رہتا تھا ہم لوگوں کی کیر کے لیے اس نے بھی وہ آوازیں سنی اسے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا اگلے دن میں واپس آیا تو میں نے اپنی گھر والوں کو ساری بات بتائی گھر والے بہت زیادہ پریشان ہوتے مجھے وہاں پر ایک بزرگ تھے ان کے پاس لیکن گئے دم کروانے کے لیے جب ان بزرگ نے دم کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تمہارے ہوسٹر کا وہ جو کمرہ ہے وہ آسیب زد ہے دراصل جس جگہ پر وہ گھر بنایا گیا تھا جس کو بعد میں ہوسٹر بنا دیا گیا وہ جگہ ہی پوری آسیب زدہ تھی ان کے مطابق وہاں پر کسی دور میں کوئی قبرستان ہوتا تھا اس قبرستان والی جگہ پر پہلے لوگوں نے کوئی گھر بنایا اس کے بعد اس جگہ کو ہوسٹر بنا دیا تو وہ جو مین جگہ تھی وہ بہت زدہ آسیب زدہ تھی اس نے وہاں پر وہ مخلوق بار بار اپنا آپ ظاہر کر رہے تھی خواف کے ذریعے بھی اس نے مجھے بتایا تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ اگر وہ جگہ صرف زدہ تھی میں ایک سال وہاں پر کیسے رہا تو ان کا یہ کہنا تھا بعض دفعہ یہ مخلوق پورے پورے خاندانوں کو ختم کر دیتے ہیں ڈراتے ہیں لیکن بعض اوقات یہ مخلوق کسی اکیلے انسان کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں جو ہی تم اکیلے ہوئے وہ مخلوق ظاہر ہو گئی اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پہلے وہاں پر نہیں تھی وہ موجود پہلے بھی وہاں پر تھی لیکن تم دو دوست تھے اکٹھے رہتے تھے اکٹھے آتے تھے جاتے تھے باتیں کرتے تھے سو جاتے تھے تو ان لوگوں کو کسی کی موجودکی کا اتنا احساس نہیں ہوتا تھا جب تم اکیلے ہوئے تم خاموشی میں رہتے تھے بھی تمہیں ہر آہٹ پر محسوس ہوتا تھا کہ یہاں پر کوئی ہے جب تمہارا رومیٹ یہاں پر تھا وہ تب بھی رات میں تمہارے کمرے میں چکر لگاتی تھی اور اس کھڑکی کے کونے میں کھڑی رہتی تھی پھر میں اتنا شدید در کیا کہ میں نے وہ ہسٹل چھوڑ دیا میرا دوست سے واپس آیا پھر ہم لوگوں نے ایک اور جگہ پر ہسٹل میں ایک کمرہ لیا وہ ہسٹل جو تھا وہ بلکل محلے کے درمیان میں تھا وہاں پر دو تین اور بھی ہسٹل تھے اور سارے بوائز ہسٹل تھے یعنی وہ محلے داری ایسے تھی کہ ایک طرف جیسے لوگوں کے گھر تھے اور دوسرے طرف وہ لوگوں نے بلڈے کی طرف ہسٹل کی بنائی ہوئی تھی تو وہاں پر ہم لوگوں نے کمرہ لے لیا وہ جو ہسٹل تھا ہسٹل کا وہ جو کمرہ تھا جہاں پر وہ مخلوق میں نے دیکھی بھی تھی جو رات پر کبھی کھڑکی پر کھڑی ہوتی تھی اور کبھی کھڑکی کے پاس میں وہ کبھی نہیں بھول سکتا اس کا بیٹ پر لیٹے ہوئے نظر آنا اور دلہن کے روپ میں ان درختوں میں یہ سب جب میں سوچتا ہوں میرے رونگٹیں کھڑی ہو جاتے ہیں یہ میری ایک کہانی تھی بہت شکریہ ولید آپ کا اس لیے یہ بات بلکل ٹھیک ہے بعض اوقات لوگ جیسے بہت قدیم پرانے قبرستان ہو جاتے ہیں ہوتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں وہ جو کبریں ہوتی ہیں آندھی ہیں بارشیں توفانوں میں جب ان کی کیر نہیں ہوتی بعض اوقات ان کے نشان ملٹ جاتے ہیں تو لوگ ان جگہوں کو خالص سمجھ کر ان جگہوں پر یا پھر اتنے ایک گھاس اور چھاڑییں آ جاتی ہیں کہ پتہ نہیں جلتا نیچے ہے کیا تو ان کو اس جگہ کو جب وہ ایسے بلکل ہمبار کر کے تو وہاں پر جب گھر بناتے ہیں تو بعض اوقات وہ جگہیں سیب زدہ ہو جاتی ہیں وہاں پر پھر جنات اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں کیونکہ جنات اپنی جگہ پر کسی کو برداشت نہیں کرتے خاص طور پر اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر کسی دور میں کسی زمانے میں کوئی قبرستان رہا ہو یا ایسے درختوں جو آسیب زدہ ہو پھر وہاں پر انسان کر رہنا ناممکن ہوتا ہے اللہ سے ہمیشہ رہے ماننا چاہئے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانییں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے گئے ایمیل آئی ڈی نشینری57 ایمیل لارڈ پارم پر اس کے علاوہ آپ لوگوں سے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور سٹوری زدہ پر بھی جلدی سٹوری پوسٹ کروں گی نوول یا سٹوری جو بھی ہوگا انشاءاللہ ابھی گرمی کی وجہ سے دو چینلز پر کام نہیں ہو پا رہا تو انشاءاللہ اس پر بھی جلدی کام شروع کروں گی تو جو لوگ اس چینل کو وزیٹ کرنے ہیں میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر ضرور کریں اپنے بہت سا خیال رکھئے گا تینکیو فر لسننگ مائی سٹوریز سٹی بلیسٹ اللہ نکھے بان